دوستو ریٹرو شاوے اس کے یادوں کے روحانی قصے میں آپ سب کا دل سے سواگت آخر کیوں دھرمیندر جی نے موسیمی چٹر جی سے ایک پارٹی میں سرے آم کہہ دیا گیٹ آؤٹ ابھی جاؤ یہاں سے تو کیا تھا سارا قصہ جانیں گے اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے میرے ساتھ بالی ووڈ ایکٹریس موسیمی چٹر جی اور دھرمیندر جی کی جوڑی کافی ہٹ رہی ہے اور ان دونوں نے ایک نہیں بلکہ کئی موویز میں ایک ساتھ بہترین کام کیا ہے اور موسیمی چٹر جی نے اپنے خوبصورت انداز اور ایکٹنگ سے لوگوں کے دلوں میں ایک الگ ہی پہچان بنائی ہوئی ہے اور دونوں کا یہ ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا ہے موسیمی چٹر جی کے جو سسر تھے دھرمیندر ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور دونوں میں کافی اچھی بانڈنگ تھی تو جب موسیمی چٹر جی کی شادی ہو چکی تھی اس کے بعد بولیوٹ ایکٹر دھرمیندر اگر کبھی موسیمی جی کو کسی پارٹی وغیرہ میں دیکھتے تھے یعنی کہ اکیلا دیکھتے تھے تو وہ اکثر پوچھتے تھے کہ تم اکیلی کیوں کھڑی ہو تمہارے ہسمنٹ کہاں ہے جاؤ ان کے پاس ہی جا کر کھڑے ہو ان کے ساتھ ہی رہو تو ایسے ہی ایک بار کا قصہ ہے جب موسیمی چٹر جی کے ہسمنٹ گھر پر نہیں تھے اور موسیمی جی اپنی ایک فیمیل فرینڈ کے ساتھ ایک پارٹی کے مہورت میں چلی گئیں اس فلم کا مہورت رکھا گیا تھا ایک بار میں موسیمی چٹر جی وہاں چلی تو گئیں لیکن وہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہاں کے لوگ بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور موسیمی چٹر جی جی کو بھی وہاں کچھ عجیب سا لگنے لگا کچھ اکیلا پن سا لگنے لگا تب ہی ان کی نظر پڑی دھرمیندر جی پر دھرمیندر جی گیٹ سے انٹر کر رہے تھے اپنے بھائی کے ساتھ اور دھرمیندر جی جیسے ہی اپنے بردر کے ساتھ اندر آئے تب ان کی نظر پڑی موسیمی چٹر جی پر تب دھرمیندر سیدھے ان کے پاس آئے اور موسیمی چٹر جی سے تھوڑی تیز آواز میں بولے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو موسیمی جی بولی میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں اس پارٹی میں تب دھرمیندر جی ایک دم موسمی جی کو گھورنے لگے اور غصے سے بولے کہ گیٹ آؤٹ تم ابھی جاؤ یہاں سے یہاں کیا کر رہی ہو اس کے بعد دھرمیندر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم گاڑی لے کر آؤ اور موسمی چٹر جی اور ان کی فرینڈ کو ابھی اسی وقت گھر چھوڑ کر آؤ اور پھر دھرمیندر کے بھائی نے ایسا ہی کیا انہوں نے گاڑی لی اور موسمی اور ان کی فرینڈ کو ان کے گھر صحیح سلامت چھوڑ کر آئے اس محول کے حساب سے ان کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا موسمی چٹر جی کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ بولی بوڈ انڈسٹری میں کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں کتنے مہان کلاکار ہیں یہ انڈسٹری کتنی پیاری ہے اور کتنے اچھے لوگ اس انڈسٹری میں رہتے ہیں جو ایک دوسری کی اتنی کیئر کرتے ہیں یہ لوگ واقعی میں پھولوں کی طرح ہیں یہ سارا قصہ خود موسمی چٹر جی نے حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں بیان کیا تھا لیکن خاص بات دھرمیندر جی کی یہاں پر یہ ہے کہ ان کی یہی اچھائیاں ان کو اوروں سے الگ بناتی ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں ازنائی تھا اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا